نزول حوادث اور نماز یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے کوئی آفت آ جائے بلا آ جائے یا انسان کسی پریشانی میں گھر جائے تو اس کو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نماز کی برکت سے انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا رنج ہوتا تکلیف ہوتی غم ہوتا تو فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے نماز میں مشغول ہو جاتے تو یہ نزول حوادث اور نماز یعنی حادثات کے نازل ہونے کے وقت مصیبت کے آنے کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہونا سنت ہے جب کبھی دہشتناک عمر یعنی خوف میں ڈال دینے والا معاملہ پایا جائے یا کوئی مصیبت پیش آئے مثلاً تیز آندھی چلے زبردست زور سے ہوا چل رہی ہے یا زلزل آئے یا بجلی گرے یا بکسر ستارے ٹوٹ پڑیں ٹوٹ کر گریں یا لگاتار بارش ہو رہی ہو یا کسر سے اولے پڑ رہے ہو یا آسمان سرخ ہو جائے لال ہو جائے یا رات میں خوفناک روشنی ظاہر ہو یا دن میں سخت تاریخی چھا جائے یا کوئی عام مرض مثل حیزہ تاعون وغیرہ پھیل جائے یا دشمن کا خوف غالب ہو تو دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے اس نماز کو صلاتیں خوف بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت نماز کا احتمام کرنا یہ سننے سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مصیبت آتی یا رنج و غم کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو فوراں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز شروع کر دیتے تھے تو امت کے لئے بھی اس میں تعلیم ہے کہ ان مواقع پر خاص طور پر زلزل آئے یا آنتھی تیز چلے یا بجلی گرے انسانوں کو خوف اور دہشت میں ڈال دینے والا کوئی معاملہ اگر پیش آ جائے تو دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے ان عوقات میں جو نماز پڑھی جائے اس میں جماعت نہ کی جائے ہر شخص الہدہ الہدہ اپنے گھر میں پڑھ لیں یہ جو اوپر جو صورتیں بیان کی گئی ہے زلزل آئے یا کوئی وبا پھائل جائے کوئی بیماری عام ہو جائے تو ایسے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جماعت نہیں بنانا ہے تنہا اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا چاہیے قنوط نازلہ اسی طرح حادثہ عظیمہ کے وقت یعنی جب کوئی بڑی مسئبت پیش آ جائے جب کوئی بڑی مسئبت نازل ہو تو فجر کی نماز میں قنوط پڑھی جائے بعض علماء نے کل جہری نمازوں میں قنوط پڑھنا بھی لکھا ہے بتایا ہے لیکن کوئی اگر عظیم مسئبت آ جائے تو فجر کی نماز میں قنوط پڑھنے کی اجازت ہے اس کو قنوط نازلہ کہتے ہیں لیکن یہ شریف حادثہ عظیمہ ہی کے وقت پڑھیں اور جب وہ عظیم مسئبت دفع ہو تو پھر اس کا پڑھنا موقوف کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو قرآن صحابہ کو جو بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے ان کو اپنے ایک قوم کی تربیت کے لیے قبیلے کی تربیت کے لیے روانہ فرمایا تھا لیکن اس بدبخ قوم نے ان صحابہ کو شہید کر دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھیں ان کے خلاف بدعا کی تھی آپ نے اس قبیلے کے خلاف تو یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے قنوط نازلہ کہ جب مسلمانوں پر کوئی عظیم مسئبت نازل ہو بڑی مسئبت نازل ہو تو فجر کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھنا چاہیے دعا کرنا چاہیے جیسا کہ حال ہی میں غزہ کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے تھے اس وقت تقریبا مساجد میں دعا کا احتمام کیا جا رہا تھا غزہ کے مسلمانوں کی نصرت اور حمایت کے لئے اور اسرائیل کی جاریحیت کے خلاف تو بہرحال جب اس طرح کوئی عظیم مسئبت مسلمانوں پر نازل ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی مدد کے لئے ان کی نصرت اور حمایت کے لئے فتح و کامرانی کے لئے دعا کرنا چاہیے اور ظالم کی ناکامی کے لئے دعا کرنا چاہیے اس کو قنوط نازلہ کہتے ہیں